السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 5.2 اس کا میں کوسچن نمبر 3 سولپ کرواؤں گی اے اور بی دو پارٹس ہیں پارٹ نمبر 1 اور 2 کے لیے ان دونوں پارٹس کو سمپلیفائی کریں گے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سنور کیجئے گا نیشنل بک فانڈیشن کی بک ہے اس کا چپٹر 5 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سے پریویس چپٹر 1,2,4 تک تمام تر ایکسرسائز کا سلوشن میں کروا چکی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کوسچن کو اب اس میں یہ کہا گیا ہے پروف بائی یوزنگ وینڈ ڈائیگرام وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے پروف کریں تو میں نے جس یہاں پہ ابھی اس کا اے پارٹ لکھا ہے پہلے اے پارٹ کو پروف کرتی ہیں پھر اس کے پارٹ بی کو پروف کریں گے اب یہاں پہ پی کیو آر تین سیٹس گیون ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پی کے ایلیمنٹ 2,3 یہاں پہ موجود ہیں اگر اس کیو کے ایلیمنٹ دیکھیں تو یہاں پہ 5,6 اس میں ہیں اور آر میں اس وجہ سے میں نے اوور لیپنگ سیٹس ان کو ڈرا کیا یعنی کہ یہ اوور لیپنگ سیٹس ہوتی ہیں اس طرح ڈرا کیا ہے کیونکہ ان کے ایلیمنٹس پی کے کیو میں کیو کے آر میں موجود ہیں اس وجہ سے اب سب سے پہلے ہم پی کے ایلیمنٹس کو ڈرا کرتے ہیں 2 اور 3 تو کیو میں بھی 2 اور 3 ہے تو یہاں پہ جو نمبر آ جائے گا وہ 2 اور 3 ہوگا تو اب پی کے جو باقی ایلیمنٹس تھے 2,3 ادھر آ گیا 0 اور 1 رہ گیا اس کو ہم اسی طرح لکھ لیں گے کیو میں دیکھتے ہیں 2,3 ادھر آ گیا next 4,5,6 تو کیو اور آر میں common کیا ہے یہاں پہ 5,6 ہے تو 5,6 یہاں پہ overlapping یہاں پہ آ جائیں گے کیونکہ دونوں میں ہیں باقی یہاں پہ جب 5,6 ادھر آ گیا 2,3 ادھر آ گیا تو کیو کے اندر اب 4 رہ گیا 2,3,4,5,6 تو یہ اس طرح سے کیو بن گیا آر میں دیکھتے ہیں ہم 5,6 یہاں پہ آ گیا اس آر سیٹ میں 7,8 اور 9 اس کو یہاں پہ لکھ لیں گے اسی طرح کیونکہ یہاں پہ میں نے اس پہلے A والے پارٹ کو پروف کرنے کے لیے اس کو ڈرا کیا ہے اور اس پارٹ کو اس کی right side کو پروف کرنے کے لیے یہ دوبارہ ڈرا کی ہیں یہ اسی طرح سے یہاں پہ 0,1 آ جائے گا اسی کو میں یہاں سے جو میں نے جس طرح یہاں پہ ڈرا کیا ہے یہاں پہ ڈرا کر رہی ہوں 5,6,7,8,9 تو اب سب سے پہلے اس کی اس left side میں p union q find کرنا ہے ہم نے پہلے میں اس side کو solve کر رہی ہوں p union q union r والی تو پہلے bracket والی value کو ہم solve کرتے ہیں تو ہم نے p union q نکالنا ہے p union q کا مطلب ہے وہ elements جو p میں بھی ہوں q میں بھی ہوں p اور q کے union میں دونوں کے elements آ جائیں گے تو یہاں پہ اب اس کو اس طرح سے horizontal line سے ڈرا کر دیتے ہیں کہ جو p union q ہے نا وہ یہ ہے تو میں نے یہاں پہ p union q کو اس طرح سے ڈرا کر دیا ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ p union q ہے یہ horizontal lines ہیں اب next r ہے تو میں set r کو vertical lines سے show کر دیتی ہوں کہ یہ vertical lines set r کی ہیں یہ vertical lines آ گئیں یہاں پہ r کو لکھ دیتے ہیں کہ r کیا ہے vertical lines ہیں اب p union q کا union کس کے ساتھ لینا ہے vertical lines کے ساتھ یعنی کہ r کے ساتھ p union q کا union لینا ہے r کے ساتھ تو جب اس کا union لیں گے تو یہ horizontal lines بھی آئیں گی اور vertical lines بھی آئیں گی تو اب یہاں پہ اس کا union لیتے ہیں اس میں horizontal lines آ جائیں گی اس میں vertical lines بھی آئیں گی اور اس میں کیونکہ یہ horizontal lines p union q union r تو یہ اس طرح سے overlapping ہو جائے گا تو یہاں پہ overlapping بھی آ جائے گا horizontal vertical دونوں آ جائیں گی تو یہاں پہ اس side کا یہ answer آ گیا اب اس کی دوسری side جو right side ہے اس کو simplify کرتے ہیں اب سب سے پہلے یہاں پہ q union r لینا ہے q union r q union r کا مطلب ہے q اور r کے تمام elements آ جائیں گے تو میں یہاں پہ اس کو horizontal line سے draw کر لیتی ہوں کہ یہ q union r یہ آ گیا ہے اب یہاں پہ دوسرے پی ہے تو پی کو vertical lines سے draw کر لیتے ہیں کہ یہ پی ہے یہ vertical lines پی کو show کر رہے ہیں اب کیونکہ اس side کو ہم solve کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اب لیں گے پی union q union r تو اب یہ find کریں گے پی union q union r تو ان دونوں values کا union لیں گے پی union q union r تو اس میں یہ تمام numbers آ جائیں گے اس طرح سے یعنی کہ اس میں horizontal lines بھی آ جائیں گی vertical lines بھی آ جائیں گی اور overlapping horizontal اور vertical دونوں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اب اس کی دونوں sides اور دونوں sides کا answer بلکل same ہے تو یہ اس کا first part تھا اب اسی part one کے لیے b part کو intersection والے part کو solve کرتے ہیں اس کے بعد part number b ہے اس پہلے part میں p qr کی جو values تھیں بلکل same اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ اس کی left side right side کے لیے sets کو draw کر لیا کیونکہ common elements سے p qr میں اس وجہ سے overlapping sets draw کی ہے یہ میں start میں بتا چکی ہوں بارال میں نے یہاں پہ same اسی طریقے سے draw کر لیا اب یہاں پہ اس میں پہلے میں right side اس کی left side کو solve کرتی ہوں پھر اس side کو p intersection q نکالنا ہے p intersection q تو اگر ہم یہاں پہ p intersection q میں دیکھیں تو کیا ان میں کوئی common element ہے p intersection q میں تو یہ دو numbers ہیں 5 اور 6 p intersection q تو p q اور r میں میں چک کر رہی تھی یہاں پہ چک کرتی ہیں p intersection q تو p intersection q میں یہ دو numbers same ہے 2 اور 3 یعنی کہ یہ تو اس کو میں نے horizontal lines سے show کیا ہے p intersection q horizontal lines بن گئی اب یہاں پہ r ہے next تو r کو ہم vertical lines سے show کر لیتے ہیں کہ یہ vertical lines r ہیں اب یہاں پہ p intersection q کا intersection کس کے ساتھ لینا ہے r کے ساتھ p intersection q کا intersection r کے ساتھ یہ horizontal یہ vertical کیا ان کے درمیان کوئی overlapping کوئی same value ہے تو نہیں ہے یعنی کہ ان دونوں کا intersection empty ہے اب اس side کو solve کرتے ہیں پہلے bracket value value q کا intersection r کے ساتھ تو یہ q اور r ان دونوں کے درمیان intersection جو ہے یہ 5 اور 6 ہے تو میں نے اس کو horizontal lines سے show کر دیا اب اس کے بعد یہاں پہ p ہے تو اس p کو vertical lines کے ذریعے یہاں پہ میں نے پہلے show کر دیا ہے یہ p vertical lines ہیں اب یہاں پہ p کا intersection لینا ہے q intersection r کے ساتھ تو یہ horizontal ہے یہ vertical line کے درمیان کوئی بھی common element نہیں ہے کیونکہ اس کا shaded area یہ بن رہے یہ دونوں کے درمیان کوئی common element نہیں ہے تو یہ بھی empty ہوگا تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو left side اور right side دونوں کا answer بالکل same آگیا ہے اب اس کا part number one complete ہو گیا ہے یہ part one تھا next ہم part two کرتے ہیں اس کے لیے اسی طرح اے بھی part دونوں کو simplify کریں گے اس کے بعد part number two جس میں p q r set given ہے پہلے اے part کو simplify کرتے ہیں اب یہاں پہ پہلے ان تینوں sets کو draw کر لیں گے ہم p میں n o p q ہے کوئی بھی ان دونوں r اور t میں common element نہیں ہے اس وجہ سے p کو الگ draw کر لیا اب q اور r میں اگر دیکھیں تو t اور u t اور u common element ہیں تو اس وجہ سے اس کو overlapping draw کر لیں گے یہاں پہ t u آ جائے گا دونوں کے دلویان common q میں باقی کیا رہ جائے گا r اور s اس کو یہاں پہ لکھ لیں گے t اور u یہاں پہ common آ گیا باقی v اور w رہ گیا تو اس کو یہاں پہ draw کر لیا same اسی طرح اس سائیڈ کے لیے بھی اس کو draw کر لیا ہے یہاں پہ اس کی left side کو اور اس میں right side کے وین ڈائیگرام کو draw کرتے ہیں اب سب سے پہلے p کا union لینا ہے q کے ساتھ پی کا union اگر q کے ساتھ نہیں تو وہ تمام نمبرز آ جائیں گے جو پی میں بھی ہوں گے اور q میں بھی تو اس کو ہم اس طرح سے اس line کے ساتھ show کر دیتے ہیں کہ p union q یہ ہے horizontal lines ان کے درمیان union یہ آ گیا اس کے بعد r ہے تو r یہ ہے اس کو میں نے vertical lines کے ساتھ show کر دیا r vertical lines ہے اب ان دونوں کے درمیان union لیتے ہیں تو horizontal اور vertical lines کے درمیان جو union لیں گے تو اس میں horizontal lines بھی آ جائیں گی یہ والا portion اور یہ vertical lines بھی آ جائیں گی یہ ایک سائیڈ ہم نے اس کی simplify کر دی ہے اب اس کی اس سائیڈ کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے یہ right side میں bracket والی value q کا union لینا ہے r کے ساتھ تو q کا r کے ساتھ union لیں گے q کا union r کے ساتھ تو q کی values اور r دونوں کی values آ جائیں گی تو میں نے یہاں پہ horizontal lines سے draw کر دیا اس کو اب یہاں پہ جو اگلی value ہے اس کی right side میں وہ p ہے تو p کو ہم vertical lines کے ساتھ show کر دیتے ہیں یہ p ہے یعنی کہ یہ vertical lines آ گئیں اب next p کا union لینا ہے q union r کے ساتھ تو اس کو لکھ لیں گے p union q union r تو جب ان دونوں کا union لیں گے تو اس میں horizontal lines بھی آ جائیں گی اور vertical lines بھی آ جائیں گی تو اگر ہم اس کی دونوں sides کو دیکھیں تو دونوں sides کا answer بلکل same ہے so left hand side is equal to right hand side اس کے بعد intersection والا جو part ہے b part اس کو solve کرتے ہیں in values کے لیے ہی اس کے بعد part number b وہی sets اسی طریقے سے draw کر لیں گے p q r p میں mn o p q تھا کوئی common element نہیں تھا p کو separate draw کر لیا q اور r میں same numbers تھے overlapping sets draw کیے جو same تھے وہ یہاں پہ لکھے باقی q کے elements کو یہاں پہ r کے elements کو یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ draw کر لیا ہے اب اس میں پہلے side کو solve کرتے ہیں اس کے لیے پھر اس میں اس کی win diagram draw کریں گے پہلے p کا لینا ہے q کے ساتھ intersection تو p کا اگر q کے ساتھ intersection لیں تو یہ چیک کریں گے کہ کیا دونوں میں کوئی common element ہے تو دونوں میں p اور q میں یہ mn o p q ہے یہ r s t u ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی بھی common element نہیں ہے یعنی کہ empty ہے اب یہاں پہ اس کے بعد r ہے تو پہلے r کو دیکھ لیتی ہیں تو میں نے یہاں پہ r کو vertical lines کے ذریعے show کر دیا ہے چاہیں تو horizontal lines سے بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو vertical lines سے draw کر لیا ہے اب اس پوری value کا یعنی کہ اس کا p intersection q کا intersection لینا ہے اب r کے ساتھ تو اب ان دونوں کا intersection لیں گے یہ empty ہے اور یہ vertical lines ہیں کیا ان دونوں کے درمیان کوئی common element ہے تو ان کے درمیان کوئی common element نہیں ہے تو ہم اس کو empty set ہی لکھ لیں گے اب اس کے بعد اس side کو solve کرتے ہیں اس میں bracket والی side پہلے حل کر لیں گے q کا intersection r کے ساتھ q اور r کا اگر ہم intersection دیکھیں تو یہاں پہ جو intersection بنتا ہے یہ t اور u دونوں کے درمیان ہے تو میں نے اس کو horizontal lines draw کر لیا ہے یہاں پہ horizontal آ جائے گا next اس میں یہاں پہ p ہے تو p کو vertical lines کے ذریعے show کر لیتی ہیں یہاں پہ p یہ ہے اب p کا intersection لینا ہے next step میں q intersection r کے ساتھ تو اب ان دونوں کے درمیان intersection دیکھتی ہیں یہ horizontal lines ہیں یہ vertical lines ہیں کیا ان کے درمیان کوئی common ہے تو کوئی value common نہیں ہے تو اس کا answer empty آ جائے گا دونوں sides کا answer equal آ گیا ہے تو یہی ہم نے proof کرنا تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ